اب ہمارا پورے پورے ملک کا لیڈر ہے نا وہ باہر نکلے گا تو لوگ ساتھ نکلیں گے اس کے ہلو جی میرا نام تفہیر ہے اور اس ویڈیو میں میں ریاک کرنے والا ہوں ایک سنم جاوید جو ہیں ان کو میں نے زیادہ نہیں دیکھا ہے لیکن ہاں میں جانتا ہوں سنم جاوید ہیں ان کا کچھ شوو بھی چلتا ہے شاید کچھ تو ان کے گھر پر کوئی چھاپوں پر پڑ گیا ہے ایسا سننے میں آ رہا ہے اس کے ریلیٹیڈ انہی کا ایک ویڈیو دیکھنے والے ہیں سو لیسٹ آٹ ڈی ویڈیو ناو اسلام علیکم ناظرین نیا پاکستان کے ساتھ آپ کا میزمان کبیڑلی آج ہے ختمتہ زمان پاک موجود ہیں سنم جوید صاحب ہم موجود ہیں اب بات کریں گے اسلام علیکم اسلام تو سرگرم کارکون ہے ان کے گھروں میں چھاپیں مارے جا رہے ہیں یقین ہے آپ کے گھر پلیس آئی ہیں جی جی بلکل آئی تھی ہمارے گھر میں اور مجھے سب پوچھ رہے تھے کہ جی اس دفعہ بات تمیزی تو نہیں کی تو میں کہنا چاہوں گی بات تمیزی نہیں کی مو سے نہیں کی لیکن آپ جب کسی کے گھر میں غیر قانونی طور پر گھس رہے ہیں بغیر وارنٹ دکھائے یہ بات تمیزی ہوتی ہے آپ لوگوں کے گھروں میں ان کے بیڈرومز میں گھس رہے ہیں جہاں پہ عورتیں ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی لیڈیس پولیس نہیں ہے یہ بات تمیزی ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی کیس نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے آپ پورے گھر کی اوپر نیچہ تلاشی لے رہے ہیں آدھی رات کو ساڑھے بارہ بجے آنا گیر قانونی ہے آپ نے یونی فارم نہیں پہنا ہوا آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ بات تمیزی ہے نا اس کے پاس موسیٰ بات تمیزی پچاس لوگوں کے یہاں پہ سر پھاڑے ہوں گے سوارے سوشل میڈیا پہ تصویریں چل رہی ہیں جتنے موٹے موٹے سٹیل کے ڈنڈوں سے تم نے لوگوں کو مارا ہے ان کے سر پھاڑ دیا کسی کا دانت ٹوڑے میں کسی کی بازو ٹوڑی ہوئے کسی کا پاؤں ٹوڑا ہوئے تمہیں غیرت نہیں آئی اتنی جھوٹ بولتے ہوئے مطلب پہلے تم نے کم ہینڈ دیا ہوا تھا تم نے یہاں دس ہزار لگائی ہوئی تھی ڈالڈوین تم نے لگائی ہوئی تھی رینجرز تم نے بلائی ہوئی تھی پلس تم نے بلائی ہوئی تھی تم نے اور کتنی کھلا چھوڑ کر اس سے کھلا ہے تم نے ان کو کیا دینا تھا قتل کر آ دو آپ یہی ایک ہے ان پہتا تھا صرف جیساں زلی شاہ کو تم لوگ نے مار مار کے مار ہے اس طرح مار دو ساروں کو مار مار کے یہی ایک فری آنڈ رہا گیا زمان پاک میں گزشتہ دنوں جو کچھ ہوا خان صاحب اسلام آباد پیشوں نے گئے ہیں چادر اور چار دیواری کا جو قدس پامال کیا گیا کار کنان جو ملازمین یہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا کیا گیا میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ روایت کوئی آپ نے اچھی شروع نہیں کی ہے ہم تو پہلے خان صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ جب کوٹوں میں جاتے ہوتے تھے نیب کی پیشوں میں پیش ہوتے ہوتے تھے سچ دھچ کے پیش ہوتے ہوتے تھے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا ان کی ٹیبل چیئر والی چیئر پہ بیٹھ تصویر آ جاتی تھی تو طفان مجھ جاتا تھا کہ وہ ہو جی بیٹھنے کے چیئر دی ہوئی تھی آپ نے ہماری باری ہمارے جو جتنے لیڈرز ہیں ان کو اپنے زمینوں پہ بٹھایا چٹائیوں پہ یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ جس سے ہمارے گھر پہ گسے ہیں نا خان صاحب کے دیواریں توڑ کے دروازے توڑ کے جب ان کی پردہ دارہ عورت اندر تھی یہ ہم نے دیکھا ہے تو کل کو جب آپ کے گھروں میں گسیں گے تو چھکایت مت کریے گا آپ کی بی بی جو کراچی میں جس کے ہوتل کے کمرے میں سے اس کو باہر بلائیا گیا تھا اس پہ اس نے بہت پپنے لگائے تھے کہ وہ ہو جی میں تو مرگی چار دواری اپنے گھر میں نہیں تھی ہوتل کے کمرے میں تھی وہاں سے محترمہ کو شان و شوکت پروٹرکول کے ساتھ باہر لے کے جائے جا رہا تھا اس پہ قیامت آگی تھی وہ جب بیش کی چیزہ نا ناچ ناچ کے پاگل ہو گیا تھا کہ ایک اسیملی میں کھڑا ہو کے بول رہا تھا کتنے ہیں آپ کتنے ہیں آپ آج پنجاب پولیس دیواریں توڑ کے دروازے توڑ کے گھر میں گزگی ایک پردہ دارہ عورت کی تم مرے ہوئے ہو تمہاری غیرت کا مری ہوئی آج جا کے بولو نا بتائیے گا سیدھے فائر دیکھا ہم نے رینجرز نے پولیس نے جو چلائے اور دہشتگردی کے پرچے خان صاحب اور وہ تو پرچے تو کر رہے ہیں انہوں نے سینچری پوری کرانی ہے آپ نے سٹیٹ فائر کیے آپ نے سارا دن ساری رات شیلنگ کی آپ نے اتنے لوگوں کو مارا اور کمال بے مکر گئے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے اور آپ جیسے آپ کی مالکین جو ہے وہ پکے مو والے جھوٹیا پکے مو والے آپ بے شرم ہیں آپ میں نہ ہیا ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم نے فری ہنڈ دیا پولیس والوں کو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی پولیس والا کیلہ نہ گزرے آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا آپ نے یہ حال کر دیا ادارے کا کہ وہ اپنے لوگوں میں گھنپن نہیں سکتے ہیں مر جو کے بچوں پہلے خان صاحب کو کہتے تھے جی زمان پاک سے نہیں نکلتے زاری سے باتا سیکیورٹی یہاں پر ایشوز تھے اور جب خان صاحب پیشو نکلے نکلے تو رانہ صاحب صاحب کو چاہیے اپنے دماغ کا علاج کروائے جب وہ گھر میں بیٹھا تھا پورے پوری پارٹی کو موت پاڑی ہوتے گھر میں بیٹھا گھر میں بیٹھا بزدل ہے وہ باہر نکلتا ہے تو پوری پارٹی مرنے والی ہو جاتی ہے کہ براتی ساتھ لے براتی ساتھ لے کے آ گیا وہ کوئی وہ کوئی تمہارے جیسا چوڑ تھوڑی ہے کہ جس کے پیچے سپورٹر نہیں ہے جس کا تجربہ صرف چوریوں چکاریوں کا ہے لیڈر ہے اس کام کا چاروں صبح کا لیڈر ہے ایسا سوڑی کہ ایک ایک صبح ملا ہوئے سندھ تمہارا پنجاب ہمارا پورے پورے ملک کا لیڈر ہے نا وہ باہر نکلے گا تو لوگ ساتھ نکلیں گے اس کے پھر نہ کرو جھوٹے کیس عدالت نے ہر طرف سے خان صاحب کو ریلیف دے رہی تھا اس کے بعد یہ پیچھے جو کچھ بھی واہ بھی سانی عزی صاحب کو بھی زمانت ان کی ہوگی اس کے بعد ان کو اگواہ کر لیا گیا تو میں چیف جسٹس صاحب کو کہنا ہم ورکر کو نہیں چھوڑے اس کے در میں آدھی دی راتوں کو گس رہے کسی لیڈر کو نہیں چھوڑے آپ کے مطابق لہورہ آئی کوٹ کے مطابق جب آپ کو کہا گیا تھا یہاں پہ لوگوں کو کہ کاروائی نہیں کرنی کاروائی کیسے ہوئی کیسے گھر کی دوارت اٹھی آپ نے ایک بندے کو عدالت پیششی کے لیے سامبات بلایا اس پر شیلنگ کیسے ہوئی یہ کس نے پوچھنا ہے باقی اداروں کے لیے تو ویسی بڑی نفرت پھیل گیا لوگوں میں ایک ادارہ واحد عدلی ہے بچہ جس سے لوگ میڈے لگا کے بیٹھے لوگوں کی میڈ نہ توڑیں آپ ہوش کریں آپ ذرا جگیں آپ دیکھیں ملک میں کیا ہو رہا ہے آئیچی صاحب کہتے تھے جی دہشتگر زمان پارک میں گھوس آئے ہیں ہم نے دیکھا جو پکتونہ فرانڈ لائن پر وہ لڑے جب پولیس نے ظلم کر رہے تھی ہمام پر تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا جی پکتونوں کو ٹاری پکتون یہاں پہ کیوں نہیں آسکتا تمہارے باپ کا ملک ہے پکتونوں کا نہیں ہے وہ پاکستانی نہیں ہے ان جس طرح تم پنجابی یہاں پہ آسکتے ہیں یہ پنجابی سمجھ جا سکتے ہیں اس طرح پکتون بھی پنجاب میں آسکتے ہیں پاہر پاکستانی کا جس کا جھاندل کرے گا وہ جا سکتا ہے تم کونوں بسانے والے کہ وہ یہاں پہ کیوں آگیا وہ یہاں پہ کیوں آگیا آخر میں بتا دیچی کا الیکشنز مقررہ وقت پر ہوتے دیکھ رہی ہیں جو دیکھیں جو ادارے ہیں نا ان کو ہوش کرنی پڑے گی آپ کا کام ہی بنتا تھا کہ آپ لوگوں کے دل میں اپنے لئے تنی نفرت ڈالیں اپنے گھروں میں جاتے ہیں تم لوگ کس موں سے جاتے ہو اپنے گھر والوں کا سامنا تم کس موں سے کرتے ہو تمہارے گھروں میں عورتیں مائے بہن بیٹی ہیں جو عورتوں کو یہ تھپڑ کھنچ کھنچ کیا مارا تھا عدالت کے باہر تمہارے گھر میں گئے غیرت آئی اپنی بیوی اپنی بیٹی شرم کرو اپنی عوام کے دل میں اپنے لئے اتنی نفرت دیکھ کے تم لوگوں کو شرم نہیں ہوتی ہے اداروں کو نہ ہوش کرنی پڑے گی ورنہ جو حال ہوگی ہے نا اس طرح ملک نہیں چل سکے گا زمان پا کے پاس آپ نہ سکیں یہاں سے بھائی لوگ نہ جا سکیں یہ اس طرح ملک نہیں چل سکے اپ ایک گھنٹہ بولنے کو قبول دو تو بینہ بریک بینہ پانی پیئے بول سکتی ہے یہ ایسا لگتا ہے لیکن جو بھی بہت تکڑا اور صحیح بول رہی تھی ان کے گھر پہ بھی چھاپا ڈال دیا یار میں تو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان تو عمران خان ان کے سپورٹر یا پھر ان کے چھوٹے موٹے کام کرنے والے ورکر جو ہیں ان کو بھی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس کو بکڑو اس کو بھی مارو اس کو بھی ٹورچر کرو کیوں کر رہا ہے سپورٹ بھائی سب کی اپنی اپنی مرضی ہے پختون ہو یا کوئی بھی ہو مطلب مطلب ہر چیز پر اوبجیکشن ہے کہ یہ کیوں آ گئے بیچ میں یہ کیوں سپورٹ کر رہا ہے عمران خان کو یہ کیوں بیچ میں آ کر اس کو بچا رہے ہیں کوئی کچھ بھی کرے یار تم کو کیا مطلب یار تم اپنا دیکھو اپنی پارٹی دیکھو کہ تم کتنا کیا کر پا رہے ہو سیریزی بات ہے آؤ میدان میں قانون کا حساب سے قانون اگر چاہتے ہو تو قانون کے حساب سے الیکشن ڈالو اور جیت کر لے جاؤ بات ختم لیکن نہیں اتنا تام جھام ہو رکھا ہے عمران خان کو مجھے لگتا ہے یہ باہر کرنے کی وہ ہے کہ الیکشن ہی نہ لڑے تو ساری پاتھ وہیں ختم ہو جاتی ہے کیونکہ الیکشن لڑے گا تو کتنی تعداد میں بوٹ لے کے جائے گا کتنی پبلک لے کے جائے گا بھائی وہ ووٹنگ ایک طرف پڑے گی تو اسی لیے ان کو اوپر ان کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہاں اس محواد میں بھی ان کی جو ہیئرنگ تھی گئی تھے وہ اپنے کیس کے لیے وہاں پر جا کر بھی کافی کچھ سین بننے والا تھا مرلہ ان کے اوپر شیئلنگ ویلنگ ہوئی یہ سب کچھ ہوا اور گھروں میں گھز گھز کا مرلہ یہ ان کے ان کے گھر میں اگر گھسے ہیں اگر اس طریقے سے جیسے یہ بتا رہی تھی تو ظاہر چی بات ہے بہت گندی طریقے سے گھسے ہیں کانون کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آ رہا ہے اس کے اندر یہ کوئی کانون نہیں ہے باتتمیزی ہے کہ بینا وارنٹ بینا لیڈیز کے لڑکیاں اورتے بھی ہیں وہاں پر لڑکیاں لے جانا ضروری ہے کانونی جو پولیس ہوتی ہیں لڑکیاں ان کو لے جانا ضروری ہوتا ہے لیکن نہیں ایسی گھسے جا رہے تو ان کو پر ایکشن کون لے گا بھائی پبلک لیتی ہے ایکشن تو ان کو گھنٹا بتا دیتے ہیں کیا کہتے ہو اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں بتاؤ نئے ہو تو سبسکرائب کر لو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی سائننگ آف